نمسکار آپ سبھی کا ایک بار پرنا سواگت ہے میں ہوں راہل اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ویدیا چینل اور چینل نمبر نو پر حاضر ہے ہم لے کر اپنا یہ کلاس نائنٹھ کا لائیو انٹریکٹیو سیشن لے کر جو کی سائنس کا ہے اور اس میں ایک ایسا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہماری دینک دنچریا سے جڑا ہوا ہے why do we fall ill ہم بیمار کیوں پڑھتے ہیں اب بیمار پڑھنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن بیمار تو پھر بھی ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی کیسے نہ کیسے لیکن ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک پرکریہ ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھی ایک سائنٹیفک پرکریہ ہے اس سے آج آپ کے روبرو ہونے کا سمہ ہے ککشانو ہے would like to begin this session with the message of g20 we are proud that india assume the g20 presidency and will convene the g20 leader submit for the first time in the country in 2023 a nation deeply committed to the democracy and multilateralism india's g20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of vasudhap kutumbukam or the world is one family so with this positive message would like to begin this session ہمارے ساتھ ایک خاص میں ہمارے جو آپ کے آج ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ کا پریچے کراتے ہیں شریف سوشیل کمار جی ہیں ہمارے ساتھ آپ pgt biology ہیں کندری ویدیالے علی گنج لکناؤں میں اپنی سیوائے دے رہے ہیں سوشیل جی نمسکار آپ کا بہت بہت سواغت سر کیوں بیمار پڑتے ہیں بتائیے مجھے جاننا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بیمار نہ پڑوں ہمیشہ ٹھیک رہوں میں بلکل بلکل آج اس پر اچھے سے چرچہ کی جائے گی سو راہل جی سب سے پہلے تمہیں آپ کو آج ایک بہت مہاکور دن ہے جی جسے ہم سیڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے دن کو ورلڈ ہیلتھ دے کے روپ میں ہمارے پوری دنیا ویس و سواست دیباس کے روپ میں بنا رہی ہے اور یہ ویس و سواست سنگٹن ایتھا ڈبلو ایچو کے دوارہ کی گئی ایک مہم ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک پتار سے جاغلو کرتی ہے بلکل کہ ہم کیسے اپنے سواست کا دھیان لکھیں یا ہم وہ پرستطیاں آنے ہی نہ دیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جائیں بلکل یا ہمارے گھر کے جو بڑے بجرگ لوگ تھے یا دادہ دادی نانا نانی بھوگ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھاتی تھے کہ بیٹا تندرستری ہجار نیامہ تھے ارثات انگلیس میں ہیلتھ جو ویلتھ کہتے تھے یا کہتے تھے کہ جس کیا تندرست سریر ہوگا اسی میں تندرست یا ہیلتی من بھی ہوگا ملکل جیسے ہم لوگ بڑے ہوئے داور جی پرکاس کی آترا کی تو ہم اور آپ لوگ اور کہیں نا کہیں سے جڑوں کو بھولنے لگے جو ہمیں اور آپ کو ہمارے مدر پھادار یا پھر ہمارے دادہ دادی نانا نانی یا بڑے پونوں نے کھانے کا جو اچھا ہے اچھا بھارتی اٹھانی بھالا ایک پیٹائن بتایا تھا ہے ہم لوگ موٹی آناچ کا سیون کرتے تھے دیرے دیرے ہماری لائف اسٹائل بدلی جو بھیک آس پاس کا پریاباس بدلہ پریابران بدلہ دوسرن گوا اور اور ورطمان دور میں ہم اور آپ لوگ ابھی بھی ایک بہت بڑی پینڈیمک سے لے رہے ہیں پورونا پینڈیمک سے یا پھر یہ جو سہسن اپریل ماہ میں ہو رہا ہے یہ وہ سمیہ ہوتا ہے جو ٹرانجیشن پیریڈ ہوتا ہے سائدیوں کے بعد دھیرے سے چپکے سے گھرمیاں نے سنگ ہو گئیں اس بیچ میں ہماری امینٹی کچھ نہ کچھ رہتی ہے تو اس دوران ہم اپنے سرین کو کیسے بچائیں ایک طرف تو ہماری آپ کی جنگ چاہ رہی ہے نہ دیکھے جانے والے سطلو ایتھات وائرس سے جسے ہم کوویڈ نائنٹی وائرس کہتے ہیں دوسری طرف ہمارے آپ جو سہر میں رہ رہے ہیں یا ہمارے آس پاس کا پریاباس پروسط ہو رہا ہے وہاں ہمیں اور آپ کو سیدھے سیدھے پریشانیاں مر رہی ہیں اور تیسرا ہماری لائف اسٹائل بھی بدر رہی ہے مطلب ہم ہم جینے جیون جینے کا جو ڈھنگ ہے وہ ہمارا بدلتا جا رہا ہے تو ہم پرانی آدتوں کو پھر سے سمرنڈ کریں اور اچھی آدتوں کو اپنایس لیے اس دن کی سنوار کی گئی تھی 1948 میں WHO کی ستاپنا ہوئی تھی اور اس کے دو سال بات 1950 میں سات اپریل سے ورلڈ ہلڈ دے بنایا گیا تھا ویسو سواشت دیوست بنایا گیا تھا اور اس کے آدھار پر ہر سال ایک تھیم رکھی جاتی رہ بلدی اور اس بار کی بڑی سندر اور بڑی کرسک تھیم ہے سب ہی پیتیوں کا سواست اچھا پانے کا عدی کار ہے آپ نے دیکھا ہوگا سرکاریں بھی ہم آپ کی مدد کہتی ہیں کمیٹی ہیلس سینٹر کھول کے اور ہیلس سینٹر کھول کے لیکن ہم اپنی آپ کی لائف اسٹائل ایسا پرویتن کریں آپ کو یاد ہوگا نہ بھی ایک ڈیرھ مہینے بعد ہم لوگ ایک اور بڑا جاغروپتا والا دعوش منایں گے ہم لوگ ایکسرسائز کریں گی جی جی میں سمجھ گیا آپ کا یہ اندازہ سمجھ گیا میں انٹرنیشنی ہوگا کہا ہمارے ہمیں امیون بلوپ سے مجبوت کریں گا سے ہمارے سریع کو مجبوت کرتے ہیں ابھی ایک خوشتر پہلے آپ نے دیکھا تھا تو فیٹ انڈیا مومننٹ چلا تھا یا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال ایٹ رائٹ مومننٹ تھا وہ سر وہاں ہم لوگ سکول میں ہم پیچھر سپنی بچوں کے ساتھ مناتی ہیں ان سر پیچھے مقصد یہی چھپا رہتا ہے بچوں کہ ہم کیسے اپنی اچھی عادتوں اچھے خان پان کے عادتیں کریں جس کی وجہ سے ہم بیماری نہ ہوں اب چلیے اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں تو راہل دی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر دو فوٹو گراؤپ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک سلایڈ ایک طرف ہیل دی پچھر ہے دوسری طرف کچھ پریسانی والی ہے ڈی جی ایج اگر آپ دی جی ایج سب کو دیکھیں اس کے پارے میں سمجھیں ڈی جی ایج مطلب ہوتا ہے سگمتا اور ڈی جی ایج مطلب الٹا ہونا مطلب پریسانی ہونا جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے کچھ پریسانی ہوتی ہے اسے کست ہوتا ہے تب اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ڈیجیزڈ پرسن ہے اور ہیلتھ کا تو بہت ہی وائیڈر پرسپیکٹیب میں ڈیفنیشن ہے کہ کوئی بیٹی اگر سوشلی، مینٹلی، فیجیکلی ہیلتی ہے تب ہم اسے ڈبلی ایچو کے انسار کہتے ہیں کہ ہی ایج ہیونگ گوڈ ہیلتھ سو چھلیے ہم ابھی دیکھیں کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت جبردست بھوکم پایا اس کے پہلے ترکی میں بھی آیا تھا ترکی میں تو کتنی زیادہ بروادی ہوئی تباہی ہوئی پاکستان میں بھی بھار بھی آئی اسی سال ہمارے بھارت میں بھی کئی حصوں میں بھار آئی یہ ہم لوگ دنیا میں الگ الگ جگہ یہ پریشانیاں دیکھتے رہتے ہیں چاہے ایچپیک ہو سنامی ہو یا فلڈ ہو اور اس کی وجہ سے پھر بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہیلتھ ہائیجن کی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے یہ ساری بیماریوں کے علاوہ جو کنڈیشن ایسی پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں مطلب ہماری ہیلتھ ہائیجین ڈسٹر ہونے لگتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکٹیوٹی بچوں کو ہم دینا چاہیں گے یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس نیور وڈ میں کہاں کہاں ایسی پریشانیاں آئیں اور اس کی وجہ سے کون کونسی پریشانیاں لوگوں نے سفر کی جیسے میں آپ کو بچوں یہ ایک بار بتانا چاہوں کہ کہیں پر بار آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں وارڈ ڈیجیز بہت زیادہ پھیل جاتی ہے کیونکہ ساپ پانی لوگوں کو نہیں مل پاتا کنٹیمنیٹڈ وارٹر ملنے لگتا ہے کیونکہ کئی نہ کئی سے وارٹر سپلائی میں کئی نہ کئی سے بادہ آتی ہے یا پھر پانی کنٹیمنیٹڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کولڑا جیسی پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں پر یا بہت دور جانے کی ضرورت نہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کن کن اچھی آدھتوں کے آدھار پر کورونا پینڈیمک میں اپنی اسواست کو بنائے رکھا اپنی امینیٹی کو اچھا بنائے رکھا کیونکہ آج ہم لوگ جو لوگ بھی سکسیچپولی جیوے تھے وہ امینیٹی کے قارن ہے امینیٹی کچھ اور نہیں ہوتی بچوں میرے آپ کے شریر کی لوگ سے لائنے والی پر پرودر چھمتا ہوتی ہے یہ دیئے اور توپان کے لڑائی ہے بچوں ہم اور آپ لوگ دن بھار تمام پیتو جان سے سامنا کرتے ہیں بہت ساری پیتو جان ہمیں اور آپ کو انکام کرتے ہیں آپ نے سامنے آتے ہیں کہیں نہ کہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں پبلک پلیس پہ جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ یہ باتیں ہوتی رہتی پریشانیات جس کی امینیٹی اچھی ہوتی ہے تو سربائیب کرتا ہے جس کی امینیٹی کمپرومائز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے انفیکٹڈ ہو جاتا پھر انفیکٹڈ ہو جاتا یہ بھی ایک پرکار کی بیماری سب چیزوں پر آپ ایک ٹی بیٹی میں آپ کو دے رہا ہوں آپ بچار کریے اور ان کو لسٹ کر گئے ہیلتھ کے بارے میں میں نے ابھی بتایا کہ ایک پرکار کی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشن ہے یا اسٹیٹ آب کمپلیٹ پیجیکل مینٹل ہم اور آپ لوگ عام طور پر ایک پرکار سے سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ مطلب ایسا ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو یا باہر سے ہمیں آپ کو کوئی بیماری دکھائی نہ دیں لیکن ایسا نہیں ہے ہیلتھ کے لیے ہمیں فیجیکلی اور سوچلی تینوں سی ہیلتھی ہونا پڑے گا تب ہی ہم کچھ بیاکتی کو ہیلتھی کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں سو اب یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی راولی کہ ہم اور آپ لوگ ہیلتھی تب ہی رہ سکتے ہیں جب میرے آپ کے آس پاس کا انوارمنٹ بھی اچھا ہو بلکہ آج کل تو آپ میں دیکھا ہوگا بہت حد تک ہیلتھ کرتی ہے کیونکہ اگر آپ کے آس پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی انفیکشن پہلا ہوا ہے یا پولیشن ہے ایسی استطیق میں اگر آپ کی اپنے اچھی ہے جس سے کہ اس کے گھر کی ہوں گی تو ہم اور آپ لوگ اچھے سے کام کر پاتے ہیں ہم لوگ اچھے سکتے ہیں ہم لوگ یہ سکتے ہیں کہ ہماری آپ کی مانسک استطیق اچھی رہتی ہے ہم لوگ ہم لوگ بچوں 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 بند بچوں 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 آتی آتیوں کو کر کے ہم اپنے آس پاس بہت سال بڑھلاو لاسکتے ہیں دیکھیں جیسے سلایڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے مطلب مجھے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے وارٹ سورس کو فیکل میٹر سے بچانا پڑے گا اور اپنے گھروں میں جو ہم لوگ پانی پیتے ہیں اس کو تریٹ اور اسٹور کرنا پڑے گا سیفلی اس کی بہت ساری تریریشنل میٹھڑ ہیں ہم لوگ وارٹ کو گوائل کر کے بھی اپیوگ کر سکتے ہیں اور ساپ کونی کا ہمیں آپ کو پیوگ کرنا پڑے گا کیونکہ وارٹ بہت بڑی سمسیا ہے اور کہتے ہیں نا کیوں بھی ہمارے دیش کے پرسپیکٹی میں اس لیے جہاں ہے کہ ہمارا دیش بہت بڑا دیش ہے رہوی اور ہمارے دیش پر یوان کی جن سنکھیں بہت زیادہ ہے کسی بھی بڑے سے بڑے دیش کی جن سنکھیں براور ہمارے دیش میں راہول جی سکول گوئنگ بچے ہیں سکول گوئنگ چلڑنڈ اور جن کے لیے یہ پی ایمی ویدیا پروگرام چر رہا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی سفائی کو سمجھیں میرے آپ کی ہاتھوں کی سفائی دوسرے کو بھی انفیکشن سے بچا سکتی ہے یا میرے آپ گارہ ہاتھ گندے رہیں گے کہ میں نے ان کو دوسرے بیٹی سے ہاتھ ملا لیا تو میں جانے ان جانے ٹرانسفر کر سکتا ہوں انفیکشن کو ایک بیٹی سے دوسرے بیٹی میں ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی بھی بھوجن ہے کوئی بھوجن کو ہم ڈھاک کے رکھیں پلائیج کے بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے جو کو ایک کھانے سے دوسرے کھانے میں انفیکشن پھیلا سکتی مان لیجے آپ کوئی پھلائی کے اندر یہ پروپریٹی ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹی ہے گندی چیزوں بیٹی ہے وہاں اگر کوئی سٹول ہے فیکل ہے وہاں سے وہ اپنے ساتھ کیری کر کے جو بھی پیت ہو جانا ہے وہ ہیل دی انڈیویجول کو بیت دیں گی ہیل دی انڈیویجول کو وہ انفیکٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کہ ہمیں اور آپ کو سبجیوں کو ساپ کہنے کے لیے بتایا جاتا کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایکس ہوتے ہیں جیسے ایسکریس کے انڈے ہوئے سبجی ہوئے پھل ہوئے ان کو ساپ کر کے ہم لوگ کھانے کہنے کی آتھیں ڈالی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں آپ کو ریسیس ہوتا ہے انٹرون ہوتا ہے تو اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کی آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوکے ہی اپنا لنچ کریں اس کے پیچھے یہی کنسیپٹ ہوتی ہے کہ آپ کھیل کے آتے ماندی جی میدان سے اور جانے ان جانے کہیں آپ کے ہاتھوں میں کوئی ایسی گندگی تو نہیں آگئی جس میں ہو سکتا ہے اس کے رس کے انسیسٹڈ ایم ہو سکتے ہیں یا کوئی اور پیتھوجن کی کوئی فارم ہو سکتی تو وہ اگر آپ اپنے بنا ہاتھ دھوے اگر کھانا کھایا تو آپ کے شریر میں بھی پہنچ سکتے ہیں اور ڈرینیس سسٹم بھی اچھے سے ہونا چاہیے اس لیے آپ نے سیاروں میں دیکھا ہوگا سیور سسٹم ہوتا ہے اور گاؤں میں بھی اب بھارت میں بہت سوکش بہت آمیان کے انتر میں بہت سارا کام بھرا ہے جب ہم یہی اچھی آتتے کریں گے تو ہم ہیلی پرسن بنے رہیں گے اب اگر ہم انتر بتائیں آپ کو کہ ہیلی اور ڈیج پری میں تو آپ اس چیچ کو سمجھ چکے ہو کہ اس میں اب بتانے کی ضرورت نہیں رہی ہے کیا انتر ہے پھر بھی آپ اس سلائٹ کے مادن سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم mentally socially and physically fit ہیں then healthy اور اگر نہیں ہے تو ڈیجیج ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ ڈیجیج میں کیا ہوتا ہے جب کوئی ڈیجیج سے افیٹ ہوتا ہے بچوں اس کے سریر کی normal functioning پروابط ہو جاتی ہے ایک مثال کے طور پر ہم بتائیں رہا ہوگی جب ہم اور آپ کو کوئی اگر بیواری کبھی ہوئی ہوگی سب سے پہلے میرے شریر کی immunity جو ہے روگ سے لائنے باڑی چھمتا ہے سیدھے سے آتی ہے لائے لڑتی ہے اس پیدوجن سے اس کی وجہ سے کئی بار ہمیں ایک سمٹم میں ایک سائن دیکھتے ہیں کہ ہمارا شریر کا تاپمان بڑھ جاتا تیمپریچر بڑھ جاتا جیسے ہمارے سریر کا تیمپریچر لگوڑ 98.6 ڈیگری فارن آئی ہے اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے آپ کو سریر میں کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے سریر میں انفلیمیٹری رسپونس ہوگا ہے ہمارے سریر کا پرترکچہ تندر اس پیدوجن سے ڈڑھائی کر رہا ہے اس کی وجہ سے سریر کا ایک تیمپریچر بڑھا اس کی وجہ سے ہمیں آپ کو ایک پرکار سے اس کو وائلنگ سائن گروہ میں لے اس کے بعد آپ جاتے ہو کسی ڈاکٹر کے پاس پیجیشن کے سپاس آپ کو آپ سب سے پہلے تیمپریچر دیکھتے ہیں کئی بار آپ کی جیپ کو نکال کے دیکھتے ہیں جیپ کے کلر کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہلوڈ انڈیوڈیوڈل کی کلر اور ٹیکش آگا ہوتا جیپ کا ڈیجیز بیٹی گالا کئی بار آنکھوں کو کھول کی آنکھوں کے نیچے والے اس سے میں دیکھتے ہیں آپ کی کہیں آپ کو آنکھوں کی استطیب سے پہچان لیتے ہیں کہ آپ کو کہیں کوئی ایسی پریسانی تو نہیں جس کی وجہ سے آپ بابت ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کیے جاتے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار سٹیٹو اسکوپ سے آپ کی ہائی بیٹ کو بھی دیکھتے ہیں پھر بلد پریسر کو بھی ناکتے ہیں اور پھر کئی بار ٹیسٹ بھی لکھ دیتے ہیں جو ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ کلاتے ہیں اور ان کے بعد پھر ڈاکٹر کنفرم ہوتے ہیں پھر آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور ہم اور آپ لوگ اکسا دیکھتے ہیں بچوں کی کچھ بیماریات ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو ہوتی ہیں لیکن کچھ سمیہ تک ہی رہتی ہیں اور پھر صحیح ہو جاتی ہیں جیسے ابھی دیکھئے سیزنل ٹلو چل رہا ہے تو یہ مہلے جی ابھی سردیوں سے گھرمیوں کی طرف گئے ٹیمپریچر چینج ہوا ادھکتہ لوگوں کو اس سمیہ دیکھا ہوگا کہ سردی خانسی کی استثیتی ہے لیکن یہ کتنے دن رہتی ہیں سات آٹھ دن میں سا ہی رہتی ہیں دیکھا ہوگا جی ہے ہی ہی یا جو بیماریاں ہے کچھ سمیہ تک رہتی ہیں ہپتے دس دن مہینے ڈیڑھ مہینے تجیہ دوسری طرف وہ بھیماریوں میں بچوں ہوتی ہیں جو بہت سمیں تک رہتی ہیں بہت لمبے سمیں تک رہتی ہیں اور وہ ہمیں اور آپ کو پربابت کرتی ہے جیسے آپ نے بیماری کے نام سنا ہوگا مدھومی آج کل آپ اپنی آس پاس دیکھئے گا ایک آرڈٹ کریے گا سروے کریے گا کیا آپ کی آس پاس کسی گھروں میں مدھومی کی بیماری ہے آپ کی گھر میں ایک بیماری ہوتی ہے جس ہوتی 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 پاؤں جسے ہم ایلی فینٹی آسز کہتے ہیں پیر میں لیم فیٹک جمع ہو جاتا ہے یا اسکوٹل سیک میں تو جو پیر ہے وہ ایلی فینٹ کی طرح موٹے ہو جاتے ہیں مراب کی اس لیے اسے ہاتھی پاؤں کہنے لگتے ہیں جی یا ہی پاؤں کہتے ہیں یا فائل ایڈیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا راول ہی ہمیں اور آپ کو کئی بات جوڑوں میں ڈائد ہونے لگتا جی ہماری کو ہم آرڈرائیٹس کہتے ہیں ہماری سمیں تک چلتی ہے یہ بیماری آج روس میلس ہوتا ہے جوائن آئی ٹی آئی ایس میلس مطلب انفلمیشن آب ڈی جوائن تو جس کی وجہ سے جوائن پر انفلمیشن ہو کرتا ہے آج کل تو بہت ساری پرکار کی کینسر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ پرکار کی بیماری ہے جس میں کی الگ الگ شریر کے باپ میں انکنٹرول سیل ڈیویجن ہونے لگتے ہیں نورمل سیل ڈیویجن سے میری اپنی گروہ ہوتی ہے جب انکنٹرول سی ڈیویجن ہونے لگے سیل تو پر کوئی کنٹرول نہ رہے باڈی کار اس عوستہ کو ہم کہتے ہیں کینسر یہ بھی اسٹی دیکھی رہی ہے اب جیسے یہ دیکھیں تیسے پرکار کی بیماریاں بچوں یہ جاننا جان رہی ہے انفیکشیس ڈیجی آپ کو یاد ہے نا بچوں ابھی بہت دنی بجڑے ابھی اس کے پہلے ہم لوگ ماسک لگا کے باہر جاتی تھی کوئی بھی چیز کو ٹچ کرنے میں سندھے کی ڈسٹی سے دیکھتی کہ کہیں ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں یہ انفیکشیس بیماریاں ہوتی ہیں مطلب ایک سمیں ایسا بھی آیا آپ سب لوگ اس کے گواہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کہہ دیا گیا تھا کمیٹیز سپریڈ ہو گیا ہے مطلب ہوا میں بھی وائرس ہے سرپس پر بھی وائرس ہے اس سے آپ کنٹ کریے انفیکشیس ڈیجیج کو مطلب انفیکشیس ڈیجیج جو ایک انفیکٹیڈ پرسن سے ہیلڈی پرسن آپ نے کئی بات دیکھا گھر میں کسی ایک بیٹی کو وائرس انفیکشن ہوا اور سب لوگوں کو ہو گیا سارے لوگ پوسٹیو ہو گئے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کہ کہیں کنٹیمیٹیڈ وارٹ کی سپلائی ہو گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں سال کو بہت زیادہ بہت آئی تھی یا بھارت میں بھی الگ الگ حصوں میں یہ سب مانسون کے سامنے دیکھتے ہیں کولرا جیسے ہی ستھی ہو جاتی یا دنیا کے الگ الگ جگیں یہ جو باتر سپلائی میں بھی کہیں سے بھی اگر انفیکٹیڈ پرسن کا فیسے چلا گیا کولرا انفیکٹیڈ پرسن کا فیسے چلا گیا اور وہ پانی اگر یا سیور لائن کہیں ڈیگ کر گئی تو ہم اور آپ لوگ انفیکٹیڈ ہو سکتے ہیں پھونڈ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کئی بار بھوجن میں بھی پریشانی آ جاتی بھوجن میں دیکھا ہوگا کہ اگر بھوجن میں کہیں سے بھی دوسر بھوجن اگر ہم اور آپ لوگوں نے کہیں کنٹمینیٹڈ فود کو انجسٹ کر لیا کھا لیا بیمار ہو جاتی ہے کئی سارے ویکٹر ہوتے ہیں جو بیماری کا وہاں بنتے ہیں وہ بیماری ایک ویکٹی سے دوسرے پھیلاتے رہتے ہیں فیسیکل کونٹیکٹ سے بھی ہوتی ہے اور آج کل آپ نے کچھ بیماریاں ایسی دیکھی ہوگی جو سیکسول کونٹیکٹ سے ہو جاتی ہیں یہ سب بیماریاں کلاتی ہیں جیسے کومن کول ہوا چکن پاکس اس سمیں بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں میجلز چکن پاکس ممز میجلز ٹائفائی کولرا ٹیوبرکلوسیس ملیریہ اور ایک وائیڈ ایمیو ڈیفیشنسی سنڈروم تو یہ انفیکسی ڈیجیز ہوتی ہیں یہ ایک بیٹی سے دوسری بیٹی بڑی سوگمتہ سے پھیل جاتی ہیں دوسری طرف وہ ہوتی ہیں جو یہ دوسری طرف وہ زیادہ جو تھے جیسے آپ نے سنا ہو گا جیسے آپ نے سنا ہوگا بیٹیami 49 بیخت 왜� Assim دی کی کمی سے آپ نے سنا ہوگا ریکیٹس ہو جاتا ویٹامین سی کی کمی سے ہمیں اسکر بھی ہو جاتا مصوروں سے دکھا ہوگا میندنگ ہونے لگتی ہے ویٹامین اگر کمی سے ہمیں آنکھوں کی جو دیکھنے کی چھمتہ پرباہت ہوتی ہے نائٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے ڈائیبیٹی انسولین ہرمون کی کمی سے ہو جاتی ہے کینسر کچھ وائرس بھی کینسر کرتے ہیں جیسے ہیومن پیپلومہ وائرس بھی کینسر کرتا ہے سروکس کینسر لوگوں میں ہائیپر ٹینسر یا ہائی بلڈ پریسر کی بیماری ہو جاتی ہے تو یہ سب بیماریاں نون انفیکشیس کیٹیگری میں آتی ہیں اعتاد ہم انہیں نون کمی کی بل جیسے جیسے آپ کسی ویکتی کو اگر ریکیٹس ہے یا اسکر بھی ہے یا نائٹ بلائنڈنس جیسے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اس کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پھیلے گی وہ بڑے ہی ایزلی نہیں پھیلے گی سو سوشیل سر ہمارے پاس صرف دو منٹ ہے اب آپ کے لئے پلیز بلکل بلکل راہل جی آپ نے کچھ بیماریوں سے دو چار ہم اور آپ سب لوگ ہوئے ہیں جی وہ کارک جو بیماریاں پھیلاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پیتھو جن پیتھو جن ہمارے ہوتا ہے ڈجیج اور جن میلس ہوتا ہے پیتھو جن میں وائرس ہو سکتے ہیں جیسے کی کوویڈ نائنٹین وائرس انفلوینجا وائرس سو بیکٹیریہ ہو سکتے ہیں ٹائفائی بیکٹیریہ یا ٹیوبرکولوسیس کے بیکٹیریہ ہمیں آپ کو ڈینڈرپ ہو جاتا ہے اس کے بیج ہو جاتی ہے ٹوٹو جوان ملیریہ ہو جاتا ہے یا ہیلمنتھ وار جس سے ہمیں ہو جاتا ہے یا کئی لوگ پور ہیلتھ اچھا بھوزن نہیں کر پا رہے ہیں ان کو انڈرسمنٹ ہو رہا ہے تو انہیں کو آسرپور یا مراسمت ڈیجیز ہو جاتی ہے اب کو پورسن بھاڑت چھوڑو ابھیان کتنا بڑا ابھیان تھا جس میں شکولوں میں میڈے بھیل ہو لے ایسے کئی کارکرم کیے گئے جس سے ہمارے بچے ہیلدی ہوں انہیں اچھا ہیلدی بھوزن جی جی ہمارے سرین کے کئی سارے انگ کام کہنا بند کہہ دیں اسی پریشانی کی وجہ سے انوارمنٹل پولوشن بھی بہت زیادہ جی ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ جی اگر جنیٹک ڈیسورڈر ہے اگر ایک پیڑی میں ایک جنریشن میں مدر پادر کئی بیماریاں دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی آ جاتی ہیں جنیٹکلی بھی ماری پھیلانے کہتے ہیں جیسے ایک بیماری آپ نے سنی تھی نا راؤلی مینڈکلی یہ سب بچوں پیتھو جن کی کہانی ہیں اور اس کے آگے کی کہانی ہم پھر پیٹ ٹو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پیتھو جنس ہیں ان کا بھی جو ڈیٹیل تھوڑا ہے وہ ہم اگلے سیشن میں وہاں سے شروع کریں گے پہلال آپ آج ہمارے ساتھ جڑے اور مجھے لگتا ہے اس پورے ستر کا سار یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ سابدھانی بڑھتے ہیں اپنے خان پان میں اپنے رہن سہین میں اور اپنے جیون میں مجھے لگتا ہے اتنا بہتر رہیں گے اور اتنے ہم کم بیمار پڑھیں گے comparatively یہ زیادہ بہتر سمجھ آیا آپ ہمارے ساتھ جڑے سوشیل جی اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور اس پارٹ کو جو آپ نے پڑھایا کہ ہم بیمار کے اوپڑتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارا یہ سائنس کا سیشن ہم یہاں سماپت کریں گے کچھا نو کا ہمارا یہ جو سیشن تھا جیسے آپ دیکھ رہے تھے ہی ویڈیا چانل پر I would like to conclude this session with the message of G20 We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leader summit for the first time in the country in 2023 A nation deeply committed to the democracy and multilateralism India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbukam or the world is one family So with this message would like to conclude this session آپ کا ہی مات جائے گا تھوڑی ہی دیر پہ حاضر ہوں گے اگلا سیشن لے کا کلاس نائیت کا دیکھتے رہیے ای ویڈیا چانلز Namaskar